رب سلام علیکم worse ۔آج ہم الانیٹنگ کرنڈ کا نائن سے何سے لیکچر کو ہم یہ ہماری ۔ آج کے ہمارے دوvideo ۔ چوک اور environment کو ایک نظر دیکھتے ہیں جن چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے چوک کا کنسپپٹ República کیا چیز ہے اس کے بعد باعتم کسی تریک ہے اور centrابط پر انت Enlightenment پروپگیشن آف الیکٹر مگنیٹک ویفز اور لاسٹ میں الیکٹر مگنیٹک سپیکٹرم تو چوک کا جو ورڈ ہے جی تو چوک کا جو ورڈ ہے اصل میں یہ بلوک یا بلوکنگ سے ہے تو چوک اصل میں یہ کیا چیز ہے یہ انڈکٹر ہی ہے لیکن یہ سپیشل ٹائپ کا انڈکٹر ہے اس کی اگر پروپر ڈیفنیشن کی بات کریں اچوک is a coil of thick wire wound on a laminated magnetic core coil ایک thick wire ہے یہ thick wire کی بنی ہوئی coil ہے جس کی resistance کی value بہت کم ہے اور یہ soft iron magnetic core کی بات کی ہے تو mostly soft iron ہی use کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر magnetic material ہے جی اس laminated magnetic material کی اوپر ہم نے اس کو wound کیا ہوئے thick copper wire کو یہ چیزیں ہمارے پاس چوک اب انڈکٹر بھی اسے ملتی جلتی چیز سی تو اس چوک کی speciality کیا جی چوک کی speciality ایک تو یہ ہے کہ اس کی resistance جو ہے وہ negligible ہے resistance بہت ہی کم ہے resistance اور اس کی self inductance کی value بہت large ہے جس کی وجہ سے اس کی reactance کی value بھی large ہے اب یہ special type کا inductor ہے اب دیکھیں inductor اچھا اس سے پہلے اگر base کی بات کریں ہمارے پاس wire ہوگی اس کو اگر wound کر دیں such that it has large number of turns اس کو ہم کہتے ہیں the solenide ایسی solenide جس کی self inductance کی value large ہو اس کو ہم بولتے ہیں inductor اور ایسا inductor جو thick wire کا بنا ہو جس کا مطلب ہے wire جتنی thick ہوگی اس کی resistance اتنی کم ہوگی اور اس کی self inductance کی value large ہو تو ایسے inductor کو ہم بولیں گے چوک اب چوک یہ ایک ڈائیگرام بھی ہے آپ کو آری نظر یہ خیر circular shape میں ہم نے اس کو wound کیا ہوا ہے thick wire ہے جی اب اس کا کام کیا ہوگا اب دیکھیں resistance جب اس کی بہت کم ہے تو یہاں سے آپ انڈسٹینڈ کر رہے ہوں گے اس بات کو کہ یہ بہت کم power consume کرے گی تو یہ کرے گی کیا یہ high frequency currents کو block کرے گی low frequency currents کو allow کر دے گی اسی وجہ سے اس coil کو اس inductor کو ہم چوک بولتے ہیں اب high frequency کیوں کیوں کہ اس کی reactance کی value large ہے اس وجہ سے یہ پھر ac current کو opposition بہت زیادہ پروائیڈ کرے گی تو چوک اصل میں inductor ہی ہے special purpose اس کا کیا ہوگا جہاں پہ ہم نے high frequency والے currents کو block کرنا ہوگا current control element کے طور پہ اس کو use کیا جاتا ہے اچھا جی ہمارا جو دوسرا main concept ہوا ہے جی electromagnetic waves اس سے پہلے یہ word آپ نے سنا ہوگا یہ term آپ نے understand بھی کی ہوگی تھوڑا سا ہم نے اس کو پھر ذرا introductory سا اس کا ہم نے آج ذرا view دیکھنا ہے جی تو electromagnetic waves اصل میں یہ ایسی radiation ہیں ایسی waves ہیں جن کو travel کرنے کے لیے کوئی medium required نہیں ہوتا تو یہ ہیں کیا پھر کوئی ایک waves کیا چیز ہیں جنہیں travel کرنے کے لیے کوئی medium required نہیں ہیں تو یہ اصل میں electric and magnetic fields ہیں جو کہ oscillate کر رہی ہیں these are actually the oscillating electric and magnetic fields which travel in space at speed of light یہ speed of light کے ساتھ اصل میں changing electric اور magnetic field ہے یہ اصل میں جو wave جیسے ہم کہتے ہیں electromagnetic wave یا electromagnetic radiation یہ اصل میں آپ اس طرح سمجھ لیں آپ کے پاس ایک باڈی ہے وہ charge ہے جب charge ہوگا اگر وہ باڈی ہے trust ہے تو اس کی ایک electric field ہوگی stationary electric field ہوگی آپ جیسے ہی اسے ہلانا شروع کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اس کی electric field جو ہے وہ change ہونا شروع ہو جائے گی oscillate کرنا شروع کر دے گے یہ changing electric field changing magnetic field کو produce کرے گی اور یہ magnetic field electric field کو produce کرے گی اور یہ اسی طرح آگے oscillate کرنا شروع ہو جائیں تو یہی چیز ہے electromagnetic waves اچھا یہ ان کی بارے میں جو prediction کی تھی وہ جیمز کلارک میکسویل نے کی تھی 1864 میں theoretically اس نے ایک theory propose کی تھی mathematical equations بھی دی تھی میکسویل کی جو 4 equations ہیں ان میں سے equations ایک جو equations of electromagnetic waves کی اوپر تھی اس نے unified کیا تھا electric field کو اور magnetic field کو اس نے کہا تھا یہ origin ان کا سیم ہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو produce کر رہی ہیں اچھا یہ predict اس نے کیا تھا اور mathematical prove بھی دیا تھا کہ electric اور magnetic field ایک دوسرے کو generate کرتی ہیں اور یہ travel بھی کرتی ہیں اور ان کی جو speed ہوتی ہے وہ speed of light کی ایک کوئل ہوتی ہے لیکن experimentally prove اس چیز کا اس نے کوئی نہیں دیا تھا تو اس کو ہنریچ ہرڈز نے frequency کا دو units ہے وہ ہرڈز کے نام پہ ہے تو ہرڈز نے experimentally اسے prove کیا تھا 1888 میں اچھا یہ اس میں کس کے پیشے بھی ایک سٹوری ہے کہ اس ہرڈز کا جو پروفیسر تھے اس نے جو ہے اس بات کو challenge کے طور پر اپنے جو ہے وہ students کو دیا تھا کہ میکسویل کی جو theory یا جی اس کو experimentally prove کون کرے گا collectro magnetic wave exist کرتی ہیں اور speed of light سے travel کرتی ہیں یہ 1879 کی بات ہے اور اپنے teacher کے کہنے کے نو سال بعد ہرڈز نے اسے experimentally prove بھی کیا تھا اور اپنا paper بنا کے اس کے اوپر جو وہ research paper تھا اپنے teacher کو انہوں نے جو ہے وہ send بھی کیا اور وہ publish بھی ہوا اور award بھی اسے خیر ملا یہ ہرڈز کے نام یہ جاتا ہے یہ سیرا ہرڈز نے experimentally electromagnetic waves کی existence کو confirm کیا تھا principle of generation اچھا یہ basic line آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کہیں بھی electric field اگر change ہوگی وہ magnetic field کو generate کرے گی اب دیکھیں اس چیز کا میں پتہ ہے جب current flow کرتا ہے تو magnetic field produce ہو جاتی ہے اگر changing current ہوگا alternating اگر current ہوگا اس کا مطلب ہوگا magnetic field بھی alternating ہوں گی magnetic field alternating ہوں گی تو فیرڈیز لائر جی ہمارے پاس changing magnetic field changing electric field کو جو ہاں ہم نے پڑا تھا induced EMF alternating ہمارے پاس EMF آتی ہے alternating EMF کا جو مطلب ہے وہ اصل میں alternating current ہے تو basic phenomena جو principle of generation ہے جی مثال یہ ہے کہ oscillating electric field oscillating magnetic field کو produce کرتی ہے اور یہ oscillating magnetic field oscillating electric field کو produce کرتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو produce کرتی رہتی ہیں اچھا جی یہ تو ان کو اگر produce کرنا ہوتا ہے بیسک ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اگر کسی بھی region میں کسی ایڈیا میں کسی وائر میں اگر چارجز accelerate کرنا شروع کر دیں یا چارجز oscillate کرنا شروع کر دیں تو electromagnetic wave جنریٹ ہو جائیں گی اب ایسے کیوں ہوگا اب دیکھیں چارج اگر stationary ہوگا electric field بھی constant ہوگی اگر چارج یونی فارم ویلاسٹی کے ساتھ موو کرے گا تو electric field بھی یونی فارم ہوگی constant ہی رہے گی اگر travel بھی کر رہا ہوگا تو electric field ٹریول کرے گی with constant speed change نہیں ہو رہی ہوگی لیکن اگر چارج accelerate کرے گا یا چارج oscillate کرے گا دونوں کیسیز میں اس کی velocity change ہوگی velocity چین ہونے کی وجہ سے electric field چینج ہوگی اور یہ changing electric field changing magnetic field کو produce کرے گی اور یہ changing magnetic field electric field کو produce کرے گی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو regenerate کرتی جائیں گی اور یہ electromagnetic wave جو ہے وہ وی ایکسز یا زی ایکسز کے لانگ change ہوگی اچھا اور دوسری بات یہ بھی کہ wave کی جو direction ہوگی وہ electric magnetic field دونوں کے perpendicular ہوگی اب یہ بھی term آپ نے اس سے پہلے شاید اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ what الیکٹرومگنیٹک ویویفز اصل میں transfer ویویفز ہیں تو ان کا نام کیوں ہے اس لیے ان کا نام transfer ویویفز ہے کیونکہ الیکٹرومگنیٹک ویویفز کی direction آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک فیلد چینج ہو رہی ہے الیکٹرک فیلد یہاں پہ red کلر سے شوہ کی گئی ہے یہ z اکسز کے رونگ اور مگنیٹک فیلد ایکس اکسز چینج ہو رہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈکولر چینج ہو رہی ہیں اور اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ سپیڈ آف لائٹ کے ایکول ہوگی الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم کی بات کریں تو الیکٹرو مگنیٹک ویز میں اگر لو ٹو ہائی فریکنسی کی بات کریں جس کا مطلب ہوگا لانگر ویبلینڈ ٹو شارٹر ویبلینڈ اور جس کا یہ مطلب ہی ہوگا لو انرجی ٹو ہائی انرجی سب سے کم فریکنسی والی جس کا آلٹی ملڈی یہ مطلب ہوگا سب سے کم انرجی والی جو ویز ہیں وہ ریڈیو وییوز ہیں جس کا انڈسپوٹ یہ مطلب ہے کہ سب سے لانگیسٹ ویبلینڈ ریڈیو وییوز کی ہے جی اس سے اوپر مایکرو ویوز ہیں مایکرو ویوز اس سے ہائی فریکنسی ہیں ہائی انرجی ہیں اس سے اوپر انفراریڈ ہے جی ہمارے پاس انفراریڈ کے بعد ویزیبل ہی نی ویزیبل میں ہمارے ساتھ کے ساتھ جو کلرز ہیں جی اور اس سے مل کے بھی جو اور کلرز بنتے ہیں سارے ویزیبل میں آ جاتے ہیں اس سے ہائی فریکنسی الٹرا وائلڈ ہیں اور الٹرا وائلڈ کے بعد ایکس ریز ہیں اور ایکس ریز سے جو ہائی انرجی اور سب سے شارٹس ویبلنس وائلڈ اور ایکٹرومگنٹنگ وائلڈ ہیں دیزار گیمہ ریز یہاں کو سپیکٹرم بھی یہاں پہ آ رہا ہوگا نظر گیمہ ریز ایکس ریز الٹرا وائلڈ انفر ریڈ مایکرو ویبز اور ریڈیو شارٹس ویبلنس کی بات کریں اور ہائی ایسٹ فریکنسی کی بات کریں ہائی ایسٹ انرجی کی بات کریں تو یہ گیمہ ہوں گی اس سے کم انرجی ایکس ریز کی اس سے کم الٹرا وائلڈ اچھا ایک بات آپ نے یہاں پہ انڈرسنانڈ کرنی ہے کہ ریڈیو ویز مایکرو ویز انفراریڈ الٹرا وائلڈ ایکس ریز اور گیمہ ریز ان میں سے کوئی بھی ویزیبل نہیں ہے ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتی ہمیں صرف ویزیبل میں جس کی جو ویبلنس ہے یہ فور ہنڈرڈ نینو میٹر سے سیون فیفٹی نینو میٹر تک ہے یہ ویبلنس والی جو ریڈیشن ہے یہ ہمیں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ اگر فور ہنڈرڈ نینو میٹر سے کم ویبلنس ہے وہ اصل میں الٹرا والٹ ہے جی ریجن اور اگر سیون فیفٹی نینو میٹر سے زیادہ ویبلنس ہے یہ انفراریڈا ریجن یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی ساری جو ہے وہ نظر نہیں آتی صرف یہ ویبل سپیکٹرم ہمیں آتا ہے نظر اور دوسری بات یہ بھی آپ کو آپ نے کرنی ہے کہ ان سب کی سپیڈ گیمہ ریج ایکس ریج الٹرا والٹ انفرائیڈ مایکرو ویر ان سب کی جو سپیڈ ہے یہ سپیڈ ایکوئل ہے اور یہ سپیڈ آف لائٹ کے ایکوئل ہوگی جو کہ ٹری انٹو ٹین ریسٹ پار ایٹ میٹر پر سیکن ہے تو آج ہمارا آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا جو سیریز ہے یہ انڈ ہو چکی ہے تو یہ نو لیکچر جس پہ ہم نے جو ہیں وہ کیے ہیں اور اب میں نے بتایا آپ لوگوں کو کافی کچھ آپ نے بھی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا تو انشاءاللہ اب ہم نے فزکس کی اگلی برانچ سٹارٹ کرنی ہے جو کہ سالیڈ سٹیٹ فزکس ہوگی جی تو امید ہے آپ نے یہ ساری جو لیکچر کی سیریز ہے جی آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی انڈرسٹینڈ کر لی ہوگی انشاءاللہ آپ نئی سیریز آگے سٹارٹ کریں گے ٹل دین ویٹ فور دے نیکسٹ ویڈیو